بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي حضانا لحظا وما كنا لنحتر يلولا عن حضانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام وتحية والكرام قال النبیج الامیج المكیج الجرسی البطهیج الابتحامي مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل خاصم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین منتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانساء اللہ ليعبدون سلوات ورمحمد وعالی محمد اللہ ليعبدون اللہ ليعبدون اللہ ليعبدون حضرت مومنین خود وند عالم کی جا شکریادہ کرتے ہوئے سنگفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس لئے سے پسلے ایام فاتمیہ میں یہ حقیل آفیر درمیان حاضر ہوا تھا اور ایک مجلد بہرہ ہم نے پہتا ہے اب جو عنوان تھا وہ مجھے بھی یاد ہے شاید آنگل پکے ہیں لیکن سلسل تخاریر رہیں گی اور روزانہ میں یہی کوشش کریں گے کہ وہ کچھ ایسی باتیں پیش کی جائیں آپ کے لرمیان میں جسے ہم سنتے تو ہیں مگر ذرا کم اور جس کی ہمارے سماج میں بہت زیادہ سختی سے ضرورت ہے دیکھئے دیکھئے مجھے پیتالیس چالیس سے پیتالیس میر بات آپ کے لرمیان میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا میں حضور جب مکہ میں ولادت پاتے ہیں تو آپ نے سیدھے یہ نہیں کہا لوگوں سے کہ کہو لا الہ الا اللہ پہلے پہلے اپنے کردار کو پہلے اپنے آپ کو لوگوں کے دنمیان یہ منوایا کہ سب غیر تھے مگر پھر بھی اُس کے باوجود آپ کو سچا کہہ دیں بلکل بھی آپ اتنے سچے ہیں کہ آپ جو کہہ دیں گے وہ ہم ماننے کے لئے تیار ہیں آپ امین ہیں ابھی اسلام کھل کر کے نہیں آیا ابھی لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں بہت یہ آواز بہت تیل ہے اگر زرہ سا اور سلو ہو جائے تو اچھا ہوگا تو کیا کہا آپ سچے ہیں آپ امین ہیں یہ کچھ سمجھ نہیں آیا پہلے ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم مسلمان بنیں پہلے ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہم انسان بنیں بہت آہستہ آہستہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کریں پہلے انسان ہمیں بننا ہے اور اس کے بعد پھر جا کر کے مسلمان ہم بنتے ہیں مسلمان اگر ہم بن چکے ہیں اب ہم واقعی پھر حیدر کرداد کے چاہنے والے شیعہ بنیں گے دیکھئے شیطان جو ہے سب سے زیادہ اگر کسی کو بھیکائے گا وہ ہم ہی لوگ ہیں ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے اس لیے کہ ہم سرات مستقیم کھوج نہیں رہے ہیں ہیں ہم سرات مستقیم پر ہم ہیں لہذا جب ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو شیطان سب سے زیادہ کسے بھیکائے گا جو کھوج رہے ہیں ابھی تک یا جو بھٹک چکے ہیں یا جو چل رہے ہیں سیدھے ہر اقلمان انسان یہ کہے گا کہ نہیں یہ جو یہ والی جو کیٹیگری ہے جو سرات مستقیم پر گامزن ہے چل رہی ہے اس کو زیادہ بھیکائے گا اس کو زیادہ پریشان کرے گا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتاب اس لئے لیا ہوں کچھ جو باتیں جو ہماری گفتگو سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ جو معصوم نے فرمایا ہے بغیر اپنی کچھ خطابت ملائے ہوئے بلکل صاف صاف جو الفاظ معصوم کے وہ پیش کروں گا ابھی تو شیطان سب سے زیادہ کس کو بھیکائے گا ہمیں بھیکائے گا اچھا یہ بتائیے آپ سے شیطان کیا آپ کو شراب پلوائے گا جانتا ہے کہ یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم بہتا نہیں پائیں گے ان سے شراب نہیں پلوا پائیں گے بہرحال یہ کہتے ہوئے عجیب سرور لگا مگر کہہ دوں کہ کیا ہم سے وہ کام کر آئے گا کسی ایسے بھاوار کی طرف ہمیں بھیج دے جو بدنام ہو جانتا ہے یہ حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں یہ سب کام ان لوگوں سے نہیں ہو سکتا پھر کرائے گا کیا ہم سے جو کراتا ہے وہ ہم بتائیں گے کیا کرائے گا ہم سے اس کو ذرا سلو کر دیا ابھی میں جانبوش کے بہت سلو بولنا ہوں اس لئے کہ یہ تیز بہت ہے اور کان میں آواز لگ رہی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اچھی بات ہوتی ہے آواز تیز ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں لوگ پسند کرتے ہیں بہرحال اگر کوئی ہے سن دائیس بات کو تو اس کو ذرا سلو کر دیں تو دیکھیں عزیزان مہترم ہم سے کیا کرائے گا شیطان ماذا اللہ کیا ہم سے شراب پھلائے گا ایک ہی جگہ بھی نہیں ہاں آپ سہی ہے کیا ہم سے کرائے گا ہم سے کرائے گا جھوٹ بولو جھوٹ بولو بتائیے کیا واقعی ہمارے یہاں جھوٹ بہت کھلے عام چھپ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں میں کھلے عام کیا نہیں بولا جاتا ہے مزاق میں جبکہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو مزاق میں بھی مگر اس کے باوجود بھی کیا ہمارے یہاں ہم تو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں موضوع ابھی یہاں نہیں ہے موضوع کیا ہے آنے والا ہے ہم دیکھیں گا وہ ہمارا اخلاق کیسا ہے ہمارا جو انداز ہے ہم مسجد میں کیسے ہیں اس دہلیس کے باہر جا کر کے کیسے ہیں ہم گھر میں کیسے ہیں ہمارا اخلاق کیسا ہے ہم محلو والوں سے کیسے ملتے ہیں ہمارا رشتے داروں سے کوئی اچھا تعلق ہے کی نہیں ہے ہم اپنے پڑھائے ہوئے ٹیچرز کو استاد کو یاد کرتے ہیں کی نہیں آپ کو باپ کا حق رکھتے ہیں سبحان اللہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں نہیں چلتے ہیں ہم کو کیا رکھتا ہے اندازلہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واقعہ جہاں نے یہ بیان کیا دس نماز عبادت نہیں ہے جس روزہ عبادت نہیں ہے ہاں یہ عبادت ہے مگر اور بہت سے ایسے کام ہے یہ عبادت ہے اگر وہاں کے مجلسوں کا جس آپ کو نچور دے دوں ایک جنہے میں ایک لائن میں ایک سنکن پیش پیش کرو تو بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہاں وہ کام جس سے رب و راضی ہو وہ عبادت ہے سلوان عقبار محمد وعالی تو آج شروع کرتے ہیں کیونکہ جیسے میں گرفتار اس بچے جوان نہیں ہیں حقیقتاً حقیقتاً یہ عدد سب کو نہیں گھتے یہ عدد در لوگ گرفتار کہ ہم بامرد سے ملتے ہیں ایک ہمارا اخلاق سیتا ہے بھر کے ہو کر چاہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو وہ ارواح اسے چیزتا ہے ہم دکان پر بیٹھتے ہیں تو ہمارا اخلاق سیتا ہے ہم سکول میں جاتے ہیں تو ہمارا اخلاق سیتا ہے ہمارا جو فرنس سرکل ہے اس میں ہمارا اخلاق ہمارا اکردار اس لیلی کی جو غیر قومیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ہمارا اخلاق سیتا ہے آپ کے نہیں دیکھنے کیا آپ کی سرح کرتی ہے آپ کا روحی کتنا لگتا ہے آپ سنٹا کیسا کرتے ہیں نہیں وہ آپ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ آپ کی بولنے کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے اس کی لینگل سے شیلنی ہے یا جب بولتا ہے تو نفرت کی بھو اس کے ہاتھ کے آتی ہے تو جب دوسرے قوم میں کسی لیہ ہمارے سکرم آپ نے فرمائے یہی تب جلے ہے ہمارے لیے سینت کا سبب بنو سینت کا سبب کیسے بنے گا اس کا جو سب سے بڑا سیپسر ہے وہ ہے اخلاف جو آپ کی سینت سے پیش کرنا ہے ایک اور سروا کرنا ہے اس کی بات ایک اور آیت اس کا میں مقہوم آپ کی سینت میں پیش کروں اللہ نے اس کی گہرائی سے پڑھوں گا اور کوشش یہی کر رہا ہوں پالی تانہ میں بھی آپ کی یہاں بھی اور کل سے انشاءاللہ تانہ میں بھی یہاں سے پڑھنے کے بعد ہے تو یہی ساری گفتگو رہیں گے اسی کتاب میں سے جو حدیثیں ہیں میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں حدیث پیش کروں گا حدیث تو عزیزان مہتنم بس وہی چیزیں ہیں کہ آپ اگر چالیس پیتالیس منٹ یہاں بیٹھیں ہیں تو یہ صرف آپ کا ایک پیتالیس منٹ نہیں ہے آپ کو منٹیپلائی کرنا پڑے گا کہ یہاں ڈیور سو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کتنے منٹ کتنا گھنٹا ہو رہا اس کے ذمہ داد ہم ہیں یہاں سے ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں جو سنتے ہیں آپ مگر اور ڈیبلی اور معصوم کی حدیث کتاب سے دیکھ کر کے بیان کریں وہ زیادہ کیا حضور سے اللہ نے کیا کہ ہم آپ کو بہت نرم مزاج کا ہم نے بنایا اگر آپ کو ہم سخت مزاج کا بناتے چند مزاج کا جیسے انسان کبھی کبھی نہ بولتا ہے بہت سختی کے ساتھ لہجہ اس کا بہت اچھا نہیں ہوتا نرم نہیں ہوتا تو اللہ نے کہا میرے حبیب پھر تمہارے پاس کوئی نہیں آتا اگزامپل بھی یہ میں آپ کی بالکل سامنے کی بات پیش کرتا ہوں یہ دو قرآن کی آیت آپ نے سن لی آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ آپ ہی لوگ آپس میں بات کرتے ہیں ارے عرفان بھائی آپ جائیے اس ڈاکٹر کے ہیں میں نے کہا کیوں کہا آدھی بیماری تو بھائی صاحب وہ بات کرنے میں ٹھیک کر دیتا ہے میں نے کہا ارے اس کی بات کرنے میں کیا دوہ ہے کہا دوہ نہیں ہے وہ اتنا مسکرہ کر کے اتنا اچھے سے بات کرتا ہے کہ آدھی بیماری صاحب ایسے ہی واپ ہو جاتی ہے سبحان اللہ میں نے کہا تو وہ جو ڈاکٹر صاحب ہے وہ ارے ان کے آنس بولنے میں در لگتا ہے بولنگ کہیں یہ چلہ نہ دیں کچھ ان کے سامنے کچھ ہم کہنے میں بہت در لگتا ہے کہ ابھی یہ کچھ بول نہ دیں سین کنڈیشن یہ ہوتی ہے ٹیچر کے استاد کیا پڑھاتے ہیں ایک سوال اگر کسی نے پوچھ لیا تو بھائی دلچسپیز ہاں بیٹا کیا ہوا یہ جواب نہیں آتا ہے ہم آپ کو دیکھ کر کے بتائیں گے اگر وہیں برقلاف بڑے قابل ہو گئے یہ سب تم کو نہیں آتا ہے اتنے بڑے ہو گئے ہو کیا ہے تو اب وہ بچہ کبھی سوال نہیں کرے گا آئیے یہ تو دھوڑ کی بات بگی گھر میں گھر میں امی یہ کیا ہے بیٹا یہ جو تم دیکھ رہے ہو اس کو کولر کہتے ہیں امی یہ کیا ہے بیٹا یہ کولر ہے الیکٹرک سے چلتا ہے امی یہ کیا ہے بیٹا جب گرمی کا سیزن آتا ہے تو یہ الیکٹرک سے چلتا ہے اور بہت سکون ملتا ہے امی یہ کیا ہے اب ہر بار وہ الگ الگ جواب دے رہی ہے دوسری ماں امی یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے تو اسے آپ سے بیٹھو ایک بچے نے جب پہلی کنڈیشن میں سوال کیا تو اس کی ماں نے چار جواب دیا ایک سوال پر تو کیا اس بچے کے علم میں اضافہ ہوا ہاں ہوا ایک ماں نے پہلے ہی سوال پر اس کو ڈاب دیا جیسے ہی ڈاب دیا اگلے اور سوالات اس کے سینے میں گھوٹ کر کے رہ گئے اب بتائیے وہ انسان کے علم بنے گا یہی اہلِ بیت ہمیں تعلیمات سکھا رہے ہیں بولو تو نرمِ لہجے کے ساتھ بازار میں بھی جاؤ اچھا ایک اور اگزامپل بس اس کے بعد میں حدیث سناتا ہوں آپ کو اور آپ میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ بزنس کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کے شاپ پیک اسے مالی کپڑے کی دکان ہے اب جائز کی بات ہے بہت سے لوگ آتے ہیں کپڑے ارے آپ کپڑا دکھائیے یہ دیکھئے کوئی دوسرا کلر دکھائیے اب یہ دیکھئے نہیں کچھ اور دکھائیے اے بھائی رب لینا ہونے ہے کی نہیں آپ کو لینا ہونے بتائیے میں نکالوں یہ دکھائیے اور وہ دکھائیے ایک کنڈیشن دوسرا دوسرا کسٹرم دوسری دکان والا جی ہاں بلکل نکالتے ہیں یہ لیے اور دکھائیے بلکل دکھاتے ہیں اس کے بولنے سے پہلے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ لاؤس میں وہ کہتا ہے سوری مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے مادرت چیتا ہوں میں نہیں لے پاؤں گا اب اس کا انداز کوئی بات نہیں سر کوئی بات نہیں ہمارا کام ہے یہ دکھانا آپ اگر دفعہ آئیے نیکس ٹائم پر یہ ہم شربیتا ہے کہ ہمارے پاس وہ سامان نہیں ہے جو آپ کو چاہیے آپ پھر سے آئیے گا اب بتائیے جو پہلا اگزامپل ہم نے پیش کیا کیا وہ کسٹمر آئے گا کبھی جس سے دکاندار نے کہا ہے کہ لینا ہونا ہے کیا نہیں جس یہ نکالی اور وہ نکالی ہے بلکہ وہ اپنے محلے میں جا کر کے کہے گا دیکھو سب کے یہاں جانا عرفان کی دکان میں مجھ جانا کیوں کہ اس لیے مجھ جانا کی اب بکردار ہے بولنے کا طریقہ نہیں بالو بھلا اس کی دکان میں یہ جو انسان ہے کوئی بات نہیں آپ ہمارے دکان میں پھر آئیے گا تو عزیزان مہترہ وہ اپنے یہاں جا کہے گا اچھا کبھی کبھی شرمندگی میں آدمی کیا اتنے سارے کپڑے بھکھیر کے لگ بھی ہیں بتائیے ابھی سب تہل لگا لگا کے لکھنا پڑے گا اس کو شرمندگی میں انسان کہتا ہے چھوڑو نہیں پسند آ رہا مگر لے لوئی کسی مہنت کیا ہے یہ سب دیکھئے میں بلکل استامنے کی بات اس لئے پیش کر رہا ہوں بزرگوں کو نہیں سمجھا رہا ہوں جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سے چھوٹے ہیں جو ہمارے برابر کے میں ان کی خدمت میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں آپ اپنی دبان کو اپنے لب و لہجے کو اتنا چھوٹے نہیں رکھئے اتنا میٹھا رکھئے یہ آدمی چھوٹ کرتے آپ کے خان سروا کر دیں سلحان بہت جائے سروا کر دیں سروا کر دیں ہمیں چیئے سر کو دیں سروا کریں موسیقی 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 مولای کائنات کی محبت رجھے گا اسی کا تو نامیہ عمال تولہ جائے گا بھائی جن کے بعد علی کی محبت بھی نہیں ہے اہلِ بیت کی محبت بھی نہیں ہے اس کا عمال کیا ہے ستایا ہو رہا ہے کبھی کبھی جیسے لوگ خط بھی جاتے ہیں لوگ پوچھیں آپ نے یہ کہا ہم نے یہ پڑا ہے جو الگ باتی ہیں جو الگ باتی ہیں سب سے بڑھیں سراتم بھائی پولیس سراتم پار کرے گا جب پار کر لئے تو رکھو دیکھیں سب سے بڑھنے چیز کیا ہے بڑی نمازیں ہم نے پڑھیں دخان اللہ اس کی بات ہے اس کا اخلاق بڑھ 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 کریں اس پڑھ بڑھ 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 it نماز نہیں طبال یہ ہے اس سے کہا ہے کیا ہوا ملی نہیں ہوں اخلاق کیاں گیا جب کہتا ہے جب وہ تم نہ ملے مل گئے مل گئے پھر ہوا پھر ہوا پھر ہوا کیا؟ سب آئے اور آگے شہر میں نے کہا کہ یہ جو خاطور ہے ہاں 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 یہ ہی یہ ہی جنگ ہونا چاہیے ہمارے وہ رسول یا رسول اللہ دل میں روزہ رکھتی ہے اچھا بہت اچھی بات ہے مگر یا رسول اللہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ اپنے پڑوسیوں سے کتنا جھگڑا کرتی ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو کتنا ستاتی ہے تو اب آپ کا سوال کیا ہوگا جواب کیا رسول اللہ نے دیا حضور نے کیا خوبصورت بات پیش کیا یہ رسول اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھتی ہے اچھا روزہ بھی رکھتی ہے چلو ٹھیک اور اسی ہی کہ جو معاملہ ستاتی ہے اچھا اخلاق نہیں ہے کوئی بات نہیں جانے جو نہیں کیا سختی سے منع کیا ہے بھائی وزنی چیز ہے تو ایسی ٹھوڑی ہے حضور نے ارشاد فرمایا ایسی عورت کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کا اخلاق اچھا نہ ہو میں نے کہا نماز پڑھتی ہے میں نے کہا رونے رکھتی ہے کہا رکھتی کیوں نہ ہو تو پتہ لگا کہ اخلاق اچھا ہو تو نماز نماز ہے اخلاق اچھا ہو تو روزہ روزہ ہے ورنہ پھر حدیث آپ کے سامنے اللہ 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 ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہونا بہت پیاری بات ہے یہ کئی حدیثوں کا میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں اخلاق میں بھی یہ حدیث آتی ہے غصہ نہ کرنے میں بھی یہ حدیث آتی ہے جہاں ٹینشن والی جو چپٹر ہے وہاں پہ بھی یہ حدیث کہیں نہ کہیں اسی مفہوم میں آتی کیا ہے کہ اگر انسان اچھے اخلاق والا ہو ان حدیثوں کو بھی میں جوڑتا ہوں اسی میں اگر انسان غصہ نہ کرتا ہو اگر انسان سلح رہمی کرتا ہو اگر انسان ماباپ سے محبت سے پیش کرتا ہے اس اب سب چیزیں حدیثیں ہیں نچوڑ کیا ہے پھر کیا ہے معاملہ اس کی عمر بڑھتی ہے اب یہاں اگر کوئی میڈیکل سے تعلق رکھتا ہو وہ زیادہ سمجھے گا ہماری باتوں کو مگر آپ کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کروں گا مگر گھری کہہ رہی ہے جلدی ختم کرو عزیز آنے بہت رہوں چا ہوتا ہے ہم اگر بد اخلاق ہمارا امو دیکھیں واقعی اقدم ہر سی سامنے اس کے پیش کرنا چاہتا ہوں جو اچھی اخلاق والے ہوتے ہیں ان کا چہرہ بھی روحانی درہ ہوتا ہے دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ان کے چہرے پر اسمائل سی ہے اور جو بد اخلاق ہو جاتے ہیں بار بار اپنی عادت کے بنا پر تو پھر ان کا چہرہ بھی کچھ ویسا ہو جاتا ہے اچھا جب انسان اخلاق والا نہیں ہے بد اخلاقی کرتا ہے غصہ کرتا ہے رشتے داروں سے سلح رحمی نہیں کرتا ان سے مہاں جھگڑا کیے پڑا ہوا ہے پروسیوں سے اس کی نہیں بنتی ہے پروسی کے چپٹر میں بھی یہی حدیث ہے کہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے جس کا رشتہ پروسی سے اچھا ہو یہ باتیں کیوں ہیں ریزن آپ سمجھئے آپ ڈیپ میں جائیے خالی حدیث پڑھنا کمال نہیں ہے اس کے دہمے پہنچیت سمجھ میں آئے گا اچھا آپ کو غصہ آ رہا تو مطلب یہ ہوا کہ عمر کم ہو گئی یہی تو ہوا بھئی جو غصہ نہ کر عمر بڑھتی ہے تو غصہ کیا تو اس کا مطلب عمر کم ہو گئی پروسی سے میری نہیں بنتی میں جھگڑا کرتا ہوں سلام دعا تک نہیں ہے اس کا مطلب عمر کم ہو گئی ٹھیک یہاں تک تو چلیئے سمجھ میں آگیا سب کو ہماری یہ جو باڈی ہے یہ جو ہمارا جسم ہے اس میں ہم جو بھی ایکٹیوٹی کرتے ہیں اس کا سیگنل اس برین سے جاتا ہے اس سسٹم کو نیروس سسٹم کہتے ہیں اور اس کا جو مین کنیکشن وہ یہ بیک سائیڈ میں ہوتا ہے نیورانز وغیرہ جو اندر یہاں سے پورا سسٹم پورا سب کنٹرول ہوتا ہے عزیزان مہترم میں پہلے مثالیں پیش کروں تاکہ یہ باز ذرا سا وزنی ہے تاکہ سمجھ میں آئے سب کو آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جب تک بچے بیٹھتے نہیں اور چلتے نہیں وہ اپنا ہاتھ پیر پھیکا کرتے ہیں ہے کیوں کیوں وجہ کیا ہے یہ چھ سال بچے جو دو سال کا ہو چکا ہے تین سال کا وہ کیوں نہیں اپنا ہاتھ پیر پھیک رہا ہے بار بار یہ چھ مہینے والا کیوں اتنا زیادہ حل چل مچائے پڑا ہے ایک میرر رکھنے کو تیار نہیں ہے کبھی ہاتھ چلائے پڑا ہے کبھی پیر چلائے پڑا ہے شریعت نے کہا کھانا کھائے ہو دو پہل میں میڈیم کھاؤ صبح میں کھا کے کام پہ جاؤ ہاتھ میں تنا رہا مطن کی چن لے کر کھا بیٹھو ہلکا کھاؤ کھاؤ یہ سب شریعت ہمیں کھا لیے کب کتنا کھانے کم کھلا کر رات میں تہل آتی ہے کیا کمال ہے تو سریعت ہمیں رات میں کم کھلا کے چالیس قدر کم کھلے ہاں اگر وہ علاقہ ہاتھ اگر چالیس قدر ہے اب چالیس قدر ہے اگر چالیس قدر ہے شبہ ہاتھ اگر چالیس قدر ہے ہاتھ اگر چالیس قدر ہے وہ بوڈی کو دلیو ہوتا رہتا ہے اس کی بناتے وہ اپنی حرکتی کا اچھ بچے بڑی نہیں ہو جائنا ہے مجھو نہیں ہو گتے ہیں وہ سب کا حال ہے سب کا حال ہے آپ لاکھیں اگر چیز اگر چیز اگر چیز وہ بچے کریں گے یہ نسال آپ کو سبجھے اب آپ کو ہوتا آیا یہ بچے ہوتا آتا ہے کہ فورا ایک سنن اب آپ کو بچے کریں گے آپ کو بچے کریں گے اور خورا ہوتا ہے اگر چیز کیا کریں گے اگر چیز بے پھولا ہے آپ کو بچے کریں گے کہ اگر چیز جائیں گے سب ہے اس کا چان کیا ہوسکا ہے اس کا چان یہ ہوسکا ہے تو آپ کو تو یہ آپ کا بلد اور مرسہ بھی اس کو بہا دے گا چیزی کے ساتھ دونے لگے گا کیوں یہ بلد دونے لگا چیزی کے ساتھ دا جب بلد دوئے گا جب سکین کرے گی تو کھیل کرنی بھی نہیں چاہیے یہ بلد کھیل کرنے لگا ہمارا ہرٹ ساتھنے لگا تیزی کے ساتھ اور جڑ سب پوری بھوڑی میں سرکولیٹ ہونے لگا تیزی کے ساتھ اور جس حصے میں ہم نے زیادہ ہر تدری مثلا ہاتھ میں کوئی ستھا کر کے دو بہر اب اس میں زیادہ تیزی کے ساتھ آ گیا تیرے پہ آ گیا تو عزیزان مطلب سوئی انرجی چاہیے کی نہیں چاہیے جیسے ہی انرجی چاہیے سوگر نیول آئی ہو جائے ہمارے قربان اہل ویڈ پر ہمارا سوگر نیول کیا ہو جائے گا آئی ہو جائے گا جیسے ہی سوگر نیول آئی ہوا ہرٹ بیٹ آگے تیر ہونے لگی ہمارا بلد فرکولیشن ہے وہ تیر ہونے لگا جیسے ہی یہ ساتھ پیزیں جب بلد ان چیزوں میں آیا دماغ میں کو بلد آئی اتنا ہی سا بلد مثال کو ہوتا ایک لیٹر بلد ہے جیسے ہی ایک لیٹر بلد ہے تو ہاتھ میں آگیا یہ کہیں نہ کہیں سے آیا کسی کا حصہ لے لیا کسی کا حصہ لیا نا باڈی میں سے تو جیسے ہی حصہ لیا باڈی میں سے تو یہاں زیادہ ہو گیا چہرے پہ زیادہ ہو گیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے خون کم ہو چکا ہے یہاں سے خون کم ہو چکا ہے یہاں زیادہ آگیا جو باڈی کا پارٹ ورک کرے گا اس میں زیادہ ہو گا شوگر نیول ہائی ہو گیا پہر چلال آپ کو شوگر ہے آپ چلے ہیں غصہ کرنے کے لیے شوگر نیول ہائی ہو گیا ایسے عالم میں اکثر ہر کٹائک بھی آ جاتا ہے جیسے شوگر نیول ہائی ہو گیا لگے گا دنیا گھوم رہے دنیا نہیں گھوم رہے آپ کچھ تکر آر آپ گرنے والے ہیں سبحان اللہ کیا کیا بات ہے اہلِ بیت نے کہا غصہ نہ کرو بد اخلاق نہ ہو جاؤ جیسے ہی دیکھئے آپ ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھئے سامنے دیکھئے نے کہا تمہارے باپ پیسے اور تم گوشے ہو ہمت پر ایسے ہوئی فوراں آپ کو مولا علی یاد آگئے ہیں فوراں آپ کو مولا حسن یاد آگئے ہیں ایسے لوگوں کو بہت سے پولائٹلی نتر انداز کرتے ہیں آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ ایک انداز ہے نہ آپ کا بلڈ سرکولیشن تیز ہوا نہ آپ کا شوگر لیول بڑھا نہ آپ کی ہرٹ بیٹ بڑھی اچھا اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اچھا ہرمون کے جب وہ ریلیز پوری باڈی میں بھائی ایک بیگ ایک نارمال بڈی ہے تب تک ایکٹیو ہو گئی ایک بیگ کوئی ایک بیگ کوئی ایکٹیو نہیں ہونا چاہیی تو جب ہوئی تو آپ کو نقصان ہوگا کی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے فالی ہمارتے ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک آجائے ہو سکتا ہے کی شوگر لیول ہائی ہونے سے جو آپ تب بی پی ہائی ہو جائے اس بی پی ہائی ہونے کی بینہ پر آپ بے ہو سکتا ہے کہ پھر نیت کی اس آگوش میں پہنچ جائیں گے لوگ تو ہم ہم نے ابھی تک اقیقاً پہتیس منت میں یہ سکتا اس کو اپنے حسن کو آگو کرتا ہم کو سماج میں کیسے رہنا اخلاق ہمارا کہتا ہونا چاہیے قرآن میں جب اللہ نے اس وصول سے کہہ دیا کہ آپ نمی ہو جیسے بات کریے ہم نے اگر آپ کو سند بنا دیا ہوتا سخت الہتے کا بنا دیا ہوتا تو لوگ آپ کی قریب نہیں آتے کبھی کبھی جو ہمارا بخصانہ تھا یہ بات سے ہم لوگ آپ اس میں اکثر ہوتی تھی اور اب بڑے ہو گئے ہیں تو سنتے ہیں اور آپ لوگ اکثر محسوس کرتے ہیں کیا سن کر دی رہے ہیں تیرہ سودہ سال کی بچے میں وہ تمہارے پاپا بہت اچھے ہیں اس کا اثر دیکھیں کہ ہاتھا گھتا ہے کہ تمہارے پاپا بہت اچھے ہیں کیوں اتنے اچھے بات کرتے ہیں مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہی جو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاپا بہت اچھے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاپا روڑنی بات چاہتے ہیں اب ذرا محسوس کیجئے کہ آپ کا بیٹا آپ کے بولنے کی وجہ سے آپ کے خلاف ہو آپ کا بیٹا آپ کے کلام کرنے کی بنا پر آپ کے خلاف ہے کہ آپ کے خلاف ہے ایسا ہی بیٹے پہ اصار ہوتا ہے ہاں بیٹے پہ نہیں لکھ رو میں اصار جائے آتی چاہتی آتی بہت حالی وہ انسان پڑے پہنے جائے ایسا ہمیں ایسا ہمیں آتی پیش کر رہا ہے آتی بہت آتی بہت جب وہ سب خبر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں ہمارے فوجی اگر ان کو لیٹنا ہو تو اپنی بندوق اپنا اطلاحہ سائر میں رکھ کے لیٹ جاتے ہیں تو حضور بھی اپنے تلوار سائر میں رکھ کے آنکھ با ایک یہودی دشمن دورہ ہوا آیا اور آ کر کے تلوار اٹھا لیا اب اس کے لہجی میں میں بات کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا تلوار ہے پہاتھ میں دشمن گار کون بچائے گا آپ کو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو نا وہ پتن کی زبانیں بولا ہوگا کون بچائے گا تو حضور اور کے باہر کے کہنے لگے مجھے تو میرا اللہ بچائے گا کیا یقین تھا یہ جملہ کہنے میں حضور کو جیسے ہی کہا اس کا پیر سلپ ہوا وہ ادھر تلوار ادھر چھم میں کہتا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ آپ آئے نہ آئے اگر موقع میں دیکھ بچوں کو بھیجئے میں ان کے لئے پڑھ رہا ہوں آپ تو بھائی سب کچھ سنے ہوئے ہیں واقعی میں کہا رہا ہوں فالتانہ میں بھی میں نے ابھی چار مائلز جو ہو گئی ہے میں نے فوکس کیا ہے بچوں کے لئے صرف بچوں کو سمجھاؤں جو بال کیا ہے جس کا جو دار و مدار رکھتی ہماری پوری زندگی اور آخرت پر آپ تو بہنحال بزرگ ہیں آپ سب کچھ جانتے ہیں آپ کا اخلاق اچھا ہے سب کچھ میں بچوں کے لئے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے پور رہا ہوں تو حضور نے کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا تلوار ادھر وہ ادھر حضور نے تلوار اٹھائی اب اگلی بات میں پیش کروں اس کے پہلے چلی ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا اتنے میں اس نے ایک افلاحہ لیا اور میرے صاحب نے کون بچائے گا ارفان تم کو ہم نے کہا ہمارا اللہ بچا لے گا اس کی تلوار چھوڑ گئے گر گئے ہمیں تلوار اٹھا مالی اب ہم پوچھیں گے کون بچائے گا تم کو موقع ملا ہے تلوار اب میرے ہاتھ میں ہے بہت آئے لے تم مالنے کے لئے آئے تھے آج سب وہاں پھو اس کو شریف ہے تو پکر ہو کر کے بھائی تھانے انہیں کی حوالے کر دیں گے اب ذرا سے غنڈے قسمے کے ہیں تو وہیں ٹھیک کر دیں گے بلکل سامنے سے پیش کر رہا ہوں باتی جو ہماری سماج میں ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں حضور نے تلوار اٹھائی بتا آپ تجھے کون بچائے گا خدا کی قسم ہمیں کیسا ہونا چاہیے رسول اللہ سمجھا رہے ہیں یہاں پہ کہنا کہ بتا آپ تجھے کون بچائے گا دشمن تھا مگر اتنی معرفت رسول کے لگتا تھا کہنے لگا اے محمد آپ کا رحم و کرم بچائے گا ہم سماج میں اپنے گھر میں اپنے پروشیوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے تیچر ہے تو اپنے سٹوڈنٹ کے لیے داپٹر ہے تو اپنے آنے والے جو بیمار ہیں ان کے لیے دکاندار اگر ہے تو اپنے کسٹمر کے لیے ہم ایلسٹی بن کے رہیں کہ لوگوں کو یقین ہو کہ ان کے سامنے یہ چھوٹی موٹی باتوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا ان کا اخلاق بڑا خوبصورت ہے سلوات بر محمد والد مگر ایک درد بھی ہے وہوں سے واقعات ہیں اخلاق کے سلسلے سے جو ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ دیئے دیئے کیونکہ بہت وزنی چیز ہے نا محشر میں سب سے وزنی چیز ہے یہ تو ایک ہی دن میں سمجھ میں آئے گا نہیں کل بھی ہو سکتا ہے ہم کچھ آپ کی خدمت میں باتوں کو پیش کریں لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اشارتا اور وہ آپ ہی سمجھیں گے آپ ہی سمجھیں گے امام علیہ السلام بھی معاف کر رہے ہیں نظر انداز کر رہے ہیں دوشمنوں کو حضور بھی ہیں مولا حسن بھی ہیں کس طرح آپ کیاں ہوں ہم کل آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ خالی ان لوگوں نے قرآن کی آیتیں نہیں سنائی ہیں لوگوں کو پرنسکل کر کے بتایا ہے کہے ہیں ہم دوشمنوں کو گلے لگاتے ہیں کہتے ہیں ہم دوشمنوں کو نظر انداز کرتے ہیں ہم اپنے اخلاق سے کیسے لوگوں کا دل جیتے ہیں ہر آئیمہ کی صیرت میں آپ کو یہ چیپٹر مل جائے گا کہ ان امام کا اخلاق کیسا ہے یہ اپنے دشمن کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں مگر اللہ جانے وہ دو شخصیتیں کیسی تھیں کہ زہرہ کو کہنا پڑا یا علی یہ ہمارے جنازے میں نہ آنے پائیں یا علی دیکھئے گا ان کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا انہیں ہماری قبل تک کا پتہ نہ چلنے پائے آئیے یا زہرہ کیا کیا ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے ابن مرجم علی کے سر پر ضربت ماری ہے مولا کائنات نے کہا اس کی رسی بھیلی کر دو تم میرے لئے دور دلائے ہو اس کو پھلائے ابن مرجم کو لوگوں نے کہا نہیں اس کو پھلا دو مگر یا زہرہ آپ علی کی لوجہ ہے اسی علی کی جس کے لئے یہ چیزیں ہوں گی کل کو لیکن آپ ان کو کیا عباس کر رہے ہیں عجب نہیں کہ زہرہ آواز دیں گی ذرا دیکھو تو تاریخ میں ہوا کیا جب دو دن ہی گزرا تھا میری بابا کے انتقال کے اس دنیا سے کہ جب لوگ دروازے پہ اپنے اپنے گھروں سے کھانا اور پانی لے کر کے آتے ہیں کہ اس گھر میں غم بنایا جا رہا ہے لیکن ہاں اسی دو دن کے بعد جس دروازے پہ رسول اللہ کئی مہینوں تک سلام کرتے رہے اور سوپال مسلمانوں نے اسی دروازے میں آگ لگا دی وہ دروازہ جلنے لگا میں اپنے دولوں ہاتھوں سے دروازے کو روکے ہوئے تھی کہ اتنے میں ایک ظالم نے ایسا دھرکا مالا یہاں پہ مجھے دو منٹ دے دیجئے عردہ نے مظلوم بہت سخت مصائب ہے یہ بی بی کا اور چونکہ میں تعلق میڈیکل لائن سے بھی ہے لہٰذا میں اپنے گفتگو میں میڈیکل کی چیزیں بھی اسی لئے پیش کرتا ہوں آسانی سے جانتے ہیں مثال کنیاں جیسے یہ خاتون کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے ہاں آپ کوئی مہمان آنے والا ہے یعنی اس کے ہاں حمل تھہر چکا ہے خدا کی قسم اگر کوئی بچہ بھی دورتا ہوا آئے نا وہ فوراں اپنے ہاں پیٹ پر رکھ لیتی ہے کہ یہاں تقرانہ جائے اگر وہ خاتون مجلس میں سے اترنے لگے بھیر زیادہ ہو تو فوراں اپنے دونوں ہاتھ اپنے شکم پر رکھے ہوئی ہوتی ہے نہ داہینے سے کوئی جھکا ہے نہ باہر سے کوئی جھکا ہے نہ سامنے سے کوئی نہ کوئی پشت کی طرق سے عددار نے مظلوم اے کربلا میں آربائین میں بھیج گیا جب آپ لوگ گئے ہوں گے تو جانتے ہیں تو ذری تک نہیں پہنچ سکا جانتے ہیں کیوں نہیں پہنچ سکا اس لیے نہیں پہنچ سکا اتنا مجمع تھا کہ جب آتا تھا ایک پیچھے سے آگے سے جھکا تو وہ پورا سینے پورا زور آتا تھا تو یہ ان دونوں ہاتھ ایسے آپ لوگ بھی تجربہ ہوگا چاہے بھیر ہو عربائین کے علاوہ بھی آپ جائیے اتنی بھیر ہوتی کہ آپ اپنا ہاتھ دونے یہاں رکھنا پڑتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ نچلا حصہ اپنے آپ سلامت رہے گا اگر ہم یہاں پہ رکھ لیں گے ہاتھ عدداروں اگر مثال سمجھ میں آگئی تو سنیے گا انسان کے ہاتھ دو ہی ہوتے ہیں یا زہرہ یہ جھٹکہ جب آیا ہے دروازہ گلنے کا تو آپ کے دونوں ہاتھ کہا رکھا عجب رہی کی جواب آیا تاریخ پڑھو ذرا سوچو عقل رکھتے ہو کہ میری پسلیا کیسے چوٹی عجب رہی کی جب جھٹکہ آیا ہوگا زہرہ نے اپنا دونوں ہاتھ شکم پر رکھا ہوگا پسلیا توڑ گئی میرے کا بی بی شکم نے شبھا کہ اس لئے کہ شاد بحسل بن جائے مگر اے بابا بحسل بھی شاید علیہ پسلیا بھی ٹوڑ گئی اے بابا بھی آپ کا سفر بھی ملہ نہ ہوئا نسل بابا علیہ اللہ ساتھ اللہ اللہ لیلہ و اللہ لیلہ و اللہ لیلہ راجعون خلائی آمار اس مختصر کی عبادت و قبول فرما پرشان حال کی پرشانیوں کو دور فرما پروردگارہ حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ جو بے اولاد ہونے اولاد ان آیت فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے جو روزی روزگار سے لگے وہ ان کی روزی میں برکت ان آیت فرما پروردگارہ اے پروردگارہ دیکھ ہم سائے میں بیٹھے ہیں پروردگارہ تُو دیکھ رہا ہے ہم گھر بھی جائیں گے تو بھی سائے میں رہیں گے پروردگارہ ہم دکان جائیں گے تو بھی سائے میں رہیں گے مگر آج بھی ہوتا ہے ان کی ماں کی قبر کھلے آسمان کے نیسے ہے پروردگارہ جنت البقی کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما دشمنان بقی دشمنان اسلام کو بھی اس تو نعبود فرما اے میرے پالنہار اے میرے پروردگار ہمارے اخلاف کو بھی خوبصورت کر دے پروردگارہ ہماری پسٹ گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے مالک ہمیں گناہ نہ کرنے کی توفیق نایت فرما اور ہماری گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما امام حجت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما